اپنے ڈراموں میں خواتین کو مضبوط کرداروں میں پیش کرنے والی حسینہ موین اپنی زندگی کے آخری آیام میں خاصی خفا تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بارے میں مزید تفصیلات کے حصول کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو چینل پر ہونے والی اپ ڈیٹ کی خبر رہے معروف ڈرامے تحریر کرنے والی ڈراما نویس مصنفہ مقالمہ نگار حسینہ موین کراچی میں انتقال کر گئیں جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق حسینہ موین طویل عرصے سے کینسر کے مرد میں مبتلا تھی بلا شبہ حسینہ موین کی وفات بہت بڑا نقصان ہے فیملی ذرائع کے مطابق حسینہ موین لاہور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا حسینہ موین بیس نومبر انیس سو اکتالیس کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئیں حسینہ موین نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور تقسیم ہند کے بعد ان کا گھرانہ راولپنڈی میں آباد ہو گیا مگر جلد ہی سب لاہور منتقل ہو گئے پچاس کی دہائی میں وہ کراچی آئیں اور اپنی خدادات صلاحیتوں کی بنا پر بطور عدیب لکھنا شروع کیا مزید تعلیم بھی کراچی گورنمنٹ کالج فور وومنز اور کراچی یونیورسٹی سے 1963 میں تاریخ میں ماسٹرز کیا حسینہ موین کے ٹیلی ویزن کیریئر کا آغاز 1979 میں ہوا جب انہوں نے عید کا جوڑا کے نام سے ڈراما تحریر کیا جسے بے حد پسند کیا گیا انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے لیے بے شمار یادگار ڈرامے لکھے حسینہ موین کے تحریر کردہ یادگار ڈراموں میں پرچھائیاں، شہزوری، زیر دبر پیش، انکل، عرفی، انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، آہٹ، کوہر، آنسو، بندش، میری بہن مایا کے علاوہ دیگر مشہور ڈرامے لکھے اس کے علاوہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی اپنی تحریر کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ان کی تحریر کردہ پاکستانی فلموں میں انا اور یہاں سے وہاں تک شامل ہے جس میں اپنے وقت کے کامیاب ترین اداکار فحید مرادت مرکزی کردار ادا کیا جبکہ نزدیکیاں، عثمان پیرزادہ اور کہیں پیار نہ ہو جائے جاوے شیخ کی خواہش پر لکھی یہ سلطلہ سرط پار تک جاری رہا اور معروف بھارتی اداکار و پروڈیوسر راج کپور کے بہت اسرار پر حسینہ مہین نے فلم ہینا کے لیے مقالمیں تحریر کیے جس میں زیبہ بکتیار نے مرکزی کردار ادا کیا حسینہ مہین نے کئی ملکی و بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کیے حکومت پاکستان کی جانب سے 1987 میں انہیں تمغائے حسن کارکردگی سے نوادہ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حسینہ مہین کی وفات پاکستان ڈراما انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے حسینہ مہین کی وفات کے بعد ہی سوشل میڈیا پر ان کی وفات کو بہت بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں لا تعداد سیلیبریٹی بھی میدان میں آئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کسی اہم شخصیت کی زندگی کے آخری ایام کے بجائے اس کی وفات کے بعد اسے اتنا یاد کیا جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اہم شخصیت کی زندگی میں ہی اس سے محبت کا اظہار اور گرم جوشی دکھائی جائے حسینہ مہین کے حالیہ انٹرویوز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ڈراما انڈسٹری سے کنارہ کش اور موجودہ ڈرامو اور ان کے تقلیق کاروں سے کافی خفا تھی دیگر سینئر ڈراما نگاروں کی طرح انہیں بھی شکایت تھی کہ آخر ڈرامے کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے یہی وہ سوال تھا جو آخر تک حسینہ مہین کرتی رہی لیکن شاید انہیں اس کا جواب نہیں ملا حسینہ مہین اپنے ڈراموں میں خواتین کو مضبوط کرداروں میں پیش کرتی تھی معاشرے اور قاندانی اقدار ان کے ڈراموں کا لازمی جزت تھے ان کا ڈراما ان کہی ایک ایسا ڈراما تھا جسے خود ساختہ مسکرہت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا حسینہ مہین کی کہانیاں حقیقت میں ایک تہذیب یافتہ گھرانے سے ریلیٹ کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے کرداروں کو ناظرین اصل ناموں سے کم اور کرداروں کے ناموں سے زیادہ جانتے ہیں ان کی ایک ڈرامے کو بھارت میں بھی کاپی کر کے کامیاب فلم بنائی گئی اس کے علاوہ ان کا ایک اور یادگار ڈراما طرحیاں بھی اپنی مثال آپ ہے حسینہ مہین تو خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن وہ اپنے لازوال ڈراموں اور تخلیق کردہ کرداروں کی وجہ سے رہتی دنیا تک ناظرین اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہیں گی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے شکریہ